حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا آپ نے بتایا کہ ایک بار کسی آدمی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا حضرت آپ کی آنکھیں کس وجہ سے جاتی رہیں اور آپ کی کمر کس وجہ سے جھگ گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا آنکھیں تو یوسف کے غم میں روتے روتے جاتی رہیں اور کمر اس کے بائی بنیامین کے صدمے سے جھگ گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے آپ اللہ جل جلالہو کی شکایت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بولے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غم اور دکھ کی فریاد پیش کر رہا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جو دکھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار کیا تجھے ایک بوڑے آدمی پر رحم نہیں آتا تو نے میری آنکھیں بھی چھین لی اور میری کمر بھی جھکا دی پروردگار میرے دونوں پھولوں کو مجھے لوٹا دے کہ دونوں کو صرف ایک بار دیکھ لوں پھر تو چاہے جو میرے ساتھ سلوک کر حضرت جبریل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور بولے اے یعقوب اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یعقوب خوش ہو جاؤ اگر تمہارے دونوں بیٹے مر بھی گئے ہوتے تو بھی میں تمہاری خاطر انہیں زندہ کر کے اٹھا دیتا کہ تم دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نصیب فرمائے آمین